کچھ باتیں کچھ گیت سنے والوں کو یونس خان کا نمزکار کچھ باتیں کچھ گیت کا رکرم میں آج خیام کے گانے اور انہی کی باتیں ہمارے بہت سارے شروطوں کے کمنٹس آئے ہیں ان میں سے ایک شروطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں کوالیٹی اور کوانٹیٹی خیام صاحب کا تعلق کوالیٹی سے ہے بہت کم کام کرنے میں انہوں نے وشواس رکھا زیادہ کام نہیں کیا لیکن جتنا کیا اتم کیا سنگیت کی مٹھاس آج بھی جیوں گیتوں چلکتی ہے اور اس کے پیچھے ان کی لگن نظر آتی ہے ایک اور شروطہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلم سنگیت کی دنیا میں ان کے الگ شیلی نے ایسا مقام بنایا ہے کہ جب بھی ان کے بنائے گیتوں کو سنتی ہوں تو ایک خیال مند میں بار بار آتا ہے کہ سنجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار آج کے اس کاریکرم میں ہوں گی کچھ انوٹی پہلیاں اور ساتھ میں یہ آزمائش بھی کہ خیام صاحب کے سنگیت کو آپ کتنی گہرائی سے جانتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس گانے کے ساتھ آپ کو گائیکہ کا نام اور فلم کا نام بتانا ہے موسیقی تم اپنا رنجوہم اپنی پریشانی مجھے دے دو تم اپنی پریشانی مجھے دے دو کس دل کی ویرانی مجھے دے دو تم اپنی پریشانی مجھے دے دو کس دل کی ویرانی مجھے دے دو موسیقی یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو برا کیا ہے دل یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو موسیقی 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 یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ کس فلم کا ہے یہ گانا کبھی کسی کم کم جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کم کم جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا کبھی کسی کم کم جہاں نہیں ملتا 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 کہ یہ وہ اپنے آپ میں گم ہے زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا بجا سکا ہے بھلا کون وقت کے شولے بجا سکا ہے بھلا کون وقت کے شولے یہ ایسی آگ ہے جس میں دعا نہیں ملتا یہ ایسی آگ ہے جس میں دعا نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا موسیقی پیار نہ ہو تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا یہ گانا آپ سب ہی نے سنا ابو پندر کی آواز نقش لائل پوری کے بول خیام کی طرز تھی اور آہستہ آہستہ فلم کا گانا تھا اس سے پہلے ہم نے ایک دھن آپ کو سنائی تھی ستار کی ایک ترنگ سنائی تھی اور اس ترنگ کے ذریعے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پہچانی ہے کہ یہ کون سا گانا ہے بہت سارے شوتاؤں نے وہ گانا پہچان لیا ہے اور اب اسی گانے کو آپ کو سنانے کی باری ہے لیکن اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک اور ترنگ گونجے گی اور اس گانے کو بھی آپ کو پہچاننا ہے تو ذرا اس سنگیت کو دھیان سے سنیے اس سنگیت کو اپنے دھیان سے سنا اور ہمارے بہت سارے شوتاؤں پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کس گانے کے آرمب کا سنگیت ہے اگر پہچان گئے تو ویوید بھارتی کے فیس بک پیچ پر جا کر فوراں لکھ دیجئے کہ یہ کون سا گانا ہے اور یہ گانا آگے چل کر ہم آپ کو سنوائیں گے تب تک آ رہا ہے وہ گانا جس کی ایک دھونہ ہم نے آپ کو سنوائی تھی اور بہت سارے شوتاؤں نے پہچان لیا تھا کہ یہ کون سا گانا ہے اب یہ گانا سنیے اور بتائیے اسے لکھا کس نے ہے سبھی نے بہت خوبی پہچانا تھا کہ یہ آخری خط فلم کا گانا ہے پر اس کے شاعر کو پہچانی ہے ذرا موسیقی 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 کوئی آئے کہیں تے کوئی آئے کہیں تے یوں تو مارو مہارو میرا دیون کی سمارو مہارو تم ہی سے دل نے سکھا ہے تر اپنا تم ہی سے دل نے سکھا ہے تر اپنا تم ہی ہو دوش دوں گی تم ہی ہو دوش دوں گی اے اکارو مہارو میرا دیون ہی سمارو مہارو موسیقی 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 لچکتے ڈالیوں تو لچکتے ڈالیوں تو کھول مہارو مہارو موسیقی 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 اب زبیق و خیام کے سنگیز سے کس قدر پیار ہے آپ کے کمنٹس میں جھلک رہا ہے ہمارے ایک شروع تار لکھتی ہیں کہ میرے پتا کو گانے سننا پسند نہیں تھا وہ اس کے خلاف تھے اور ہم لوگوں کو سخت ہدایت تھی کہ ہم لوگ ریڈیو یا ٹرانجسٹر نہیں بجائیں گے پر سنگیت پری امن کہاں مانتا تھا پتہ دی پیشے سے وکیل تھے اگر ہم لوگ سکول نہیں گئے تو دس سے چار بری تک خوب گانے سنتے تھے ایک بار ہم بہت تھیمی آواز میں ریڈیو سن رہے تھے گانا بج رہا تھا تم اپنا رنجو غم اپنی پریشانی مجھے دے دو اس گیت کو سن کر پتہ جی آئے کہا کچھ نہیں پورا گیت سن کر چلے گئے پھر ایک بار ان کے کانوں میں پڑا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے وہ بھی آ کر سننے لے گئے یہ جادو تھا خیام صاحب کے سنگیت تھا جب بھی یہ گیت بجتے ہیں تو سن کر پتہ جی کو یاد کر لیتے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں پر مجھے تلت محمود کا گایا گیت شام غم کی قسم بہت پسند ہے ان کے سارے گانے تھم کر سننے کو مجبور کر دیتے ہیں ایک اور شروطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ 18 فروری 1927 کو ویبھاجت بھارت میں ان کا جنم ہوا تھا محمد زیہور خیام حاشمی کم عمر میں بھاگ کر دلیا گئے پنڈیت عمرنات سے سنگیت کی شکشہ لی ممبئی آگئے ہی رانجہ میں شرمہ جی ورمہ جی کی نام سے انیس سو اٹالیس میں سنگیت دیا اور پھر فٹ پات فلم انیس سو تریپن میں آئی اور وہ آجیباً خیام کے نام سے جانے جانے لگے انیس سو بیاسی میں عمرنات جان کے سنگیت نے انہیں بہت زیادہ تعریف دی اور انہیں اپنا پہلا فلم فیر پرسکار ملا آگے چل کر انہیں پد مبھوشن پرسکار بھی دیا گیا ہے یہ ہمارے ایک شرطہ کی بات ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شرطہ ہیں جنہوں نے اپنی بات لکھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خیام جی ہندی فلموں میں بہت عدی کام نہیں کیا خیام صاحب نے پر بہت لوگ پریے گانے انہوں نے دیئے ہیں اور انہوں نے ترشول نوری بازار تھوڑی سی بے وفائی جیسی فلموں کا نام لکھا ہے پہاڑی راگ پردھونے بنانے میں ان کی مہارت تھی یہ بھی ہمارے ایک شرطہ نے لکھا ہے ایک اور شرطہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انیس اگست کو خیام صاحب کی یاد کا دن تھا اور آج یہ کارکرم سن کر لگ رہا ہے کہ یہ اچھا شگن ہوا جیسے پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرہ ہے سرمی اجالہ ہے چمپائی اندھیرہ ہے جیسے ہی ویوید بھارتی کے پیچ پر خیام کا بسیرہ ہے اور جی تھی لیں گے بازی ہم تم بیوید بھارتی کا ساتھ چھوٹے نہ یہ ہمارے ایک شرطہ کی بات ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شرطہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ گانوں کی پوری لسٹ لکھتے ہوئے انہوں نے لکھائے کہ آج ورکنگ دے ہیں دفتر میں ہوں پر پھر بھی درم سنگ کٹھے کہ کیسے کروں لیکن کارکرم سننے کی پوری کوشش رہے گی اور سوال یہ ہے کہ آپ کیسے سمیٹیں گے ایک گھنٹے میں اس جادوگر کی جادوگری کو یہ آپ کے لئے ایک چیلنج ہوگا بہترین گانے سنوا کر بھی کچھ خوبصورت گانے چھوٹ جانے کا افسوس رہے گا ہم شرطہوں کو بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اس بات کے لئے اور ابھی ایسا ہے کہ ایک گانہ جس کی دھن ہم نے آپ کو سنوائی تھی جس کے بیچ کا ایک سنگیت سنوائے تھا اور بہت سارے شرطہوں اس گانے کو پہچان بھی لیا ہے وہ گانا آئے گا لیکن اس سے پہلے یہ سنگیت سن کر کیا آپ گانے کو پہچان سکتے ہیں بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ کیونکہ کیول گیارہ سیکنڈ کی بات ہے سنیے خیام صاحب نے بہت زیادہ ویسٹرن انسٹرومنٹس کا استعمال نہیں کیا یا بہت پشچمی دھنوں جیسے گانے نہیں دیئے پر یہ گانا انہی میں سے ایک ہے بھائی بس گانے کے بول آتے آتے رہ گئے دیکھا آپ نے ہمارا کمال لیکن آپ پہچان تو گئے ہی ہیں تو بیوید بھارتی کے فیس بک پیچ پر کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم کی پوسٹ پر جا کر اپنا کمنٹ لکھ لیجے گا تب تک جگجیت کور کی آواز میں یہ گانا آ رہا ہے فلم کا نام بتائیے گا اور کچھ بہت ہی دھونی اور گہری ڈوبکی لگانے والے شوتا دیکھ لو آج ہم کو نی پھر دکھے دیکھ لو آج ہم کو نی پھر دکھے کوئی آتا نہیں ہے صرف مرے سے دیکھ لو آج ہم کو نی پھر دکھے موسیقی دیکھ لو دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے موسیقی 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 دیکھ لو آج ہم کو جی بھڑ کے جان کتنی تمہیں دلاتے دائے پان کل کے لیے لگا پہ جائے دیکھ لو دیکھ لو آج ہم کو جی بھڑ کے کوئی آفتا نہیں ہے مرے دیکھ لو آج ہم کو جی بھڑ کے جکچیت کور کی آواز میں یہ بازار فلم کا گیت تھا مرزا شوق کے بولتی اور خیام کی ترسی سے پہلے ہم نے ایک دن سنوائی تھی اور ظاہر ہے کہ بہت ساری شوتوں نے اس دن کو بہچان لیا ہے پر اب وہ گانا سنوانے کی باری بھی آگئی اور ساتھ میں یہ پہلی ہے کہ آپ کو بتانا ہے گیتکار کا نام اور فلم کا نام سنیے یہ گانا موسیقی 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 آج غم گی ہیں ہم آبی جا آبی جا آج میرے سنم شام غم کی قسم اب تو آجا کے ابراد بھی سو گئی زندگی غم کے سہراؤں میں کھو گئی دونڈتی ہے نظر تو کہاں ہے مگر دیکھتے دیکھتے آیا آنکھوں میں دمشاں میں غم کی قسم آج غم گی ہیں ہم آبی جا آبی جا آج میرے سنم شام غم کی قسم بھئی تلت محمود کا یہ گانا فلم فٹ پات سے ہے انیس سو تریپن میں یہ فلم آئی تھی مجو سلطان پوری اور علی سردار جعفری کے بول اور خیام کے بےمثال گانوں میں اس کی گنتی ہوتی ہے ٹائملس میوزک کیسے کہا جاتا ہے یہ خیام کے گانوں کو سن کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے چلیے اب ایک بہت ہی مشہور فلم کا ایک تھوڑا کم مشہور گانا سنا جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کس فلم کا گانا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں موسیقی سرخ جوڑے کی یہ جگمگا ہٹ شوخ بندیا کی یہ جھر ملا ہٹ چوڑیوں کا یہ رنگی ترانا دھڑکنوں کا یہ سپنا سہانا جاگا جاگا کب گجرے کا جادو بینی بینی سی گجرے کی خوشب نرم ہوتوں کا یہ کپ کپانا گرم چہرے کا یہ تم تمانا جسم کا مہکا مہکا پسینہ خسن کا دہکا دہکا نگینا جاگنوں کا یہ تھم تھم کے بجنا یہ سورنا نکھرنا یہ سجنا کس کی خاطر ہے کس کے لیے ہے کس کی خاطر ہے کس کے لیے ہے تیرے محلان دے بچ بچ میں بابو لے بڑولانے یوں لنگ دار تیرے محلان دے بچ بچ میں بابو لے ڈولانے یوں لنگ دار کس 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 پوٹا دے ماں یہ کد جایا آپ نے کس کس پوٹا دے ماں یہ کد جایا آپ نے سڑہ سیریان دار سمبابے بابو لے اسنا یوں نے جانا کبھی کبھی فلم کا یہ گانا ظاہر ہے کہ آپ سبھی نے پہچانا کہ یہ کس فلم کا گانا ہے اور ہم نے جان بوچھ کر اس فلم کا شیرشکیت نہیں بجایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گانا تو بہت زیادہ سنائی دیتا ہے اور خیام صاحب کے سنگیت کے الگ الگ رنگ اگر ہمیں دیکھنے ہیں تو اس طرح کے الگ الگ گانے جو ہیں وہ آپ کو سنوانے پڑتے ہیں اب ایک ایسا گانا ہے جو بہت سارے لوگوں کا بہت پسندیدہ گانا ہے اور اس فلم کا نام بھی بڑھا نرالہ ہے کیا ہے اس فلم کا نام ذرا بتائیے تو اور ہاں یہ گانا کس نے لکھا ہے کہیں ایک ماسم نازک سے لڑکی بہت خوبصورت بہت خوبصورت مگر ساملے سے بہت خوبصورت مجھے اپنے خوابوں کے باہوں میں پا کر کبھی نید میں موسکراتی تو ہوگی اسی نید میں قسم سا قسم سا کر سرانے سے تک یہ گراتی تو ہوگی کہیں ایک ماسم نازک سے لڑکی وہی خواب دن کی موندیروں پہ آکے اسے من ہی من میں لباتے تو ہوں گے کئی ساز سینے کی خاموشیوں میں میری یاد سے جھن جھناتے تو ہوں گے وہ بے ساختہ دیم دیم سروں میں میری دن میں کچھ گنگناتی تو ہوگی کہیں ایک ماسم نازک سی لڑکی چلو خط لکھیں جی میں آتا تو ہوگا مگر انگلیاں کپ کپ آتی تو ہوگی کلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو ہوگا مگر انگلیاں کلم پھر اٹھاتی تو ہوگی میرا نام اپنی کتابوں پہ لکھ کر وہ دانتوں میں انگلی دباتی تو ہوگی کہیں ایک ماسم نازک سی لڑکی زبان سے کبھی اف نکلتی تو ہوگی بدن دھی میں دھی میں سلگتا تو ہوگا کہیں کہ کہیں پاؤں پڑتے تو ہوں گے زمین پر دوپڑتا لٹکتا تو ہوگا کبھی صبح کو شام کہتی تو ہوگی کبھی رات تو دل بتاتی تو ہوگی کہیں ایک ماسم نازک سی لڑکی بہت خوبصورت مگر ساولی سی بہت خوبصورت بھئی یہ گانا شنکر حسین فلم کا تھا اور بہت سارے شوتاؤں کے جواب آئے بہت سارے شوتاؤں کا یہ بہت زیادہ پسندیدہ گانا رہا ہے اور ایک شوتائیں جو کہتے ہیں کہ یہ گانا جو ہے یہ بہت پیچھے کے سال میں لے جاتا ہے ایک اور شوتائیں جو کہتے ہیں کہ مجھے مینا کمارے کی یاد آتی ہے اور یہ کمال امروحی کا لکھا ہوا گانا ہے بلکل صحیح جواب ہے یہ شنکر حسین فلم کا یہ گانا انیس سو ستتر میں آئی یہ فلم ہے یہ اس طرح کے جب جواب آتے ہیں تو ہمارے جو شوتا ہیں ان کی جانکاریوں کی کیا آزمائش ہو جاتی ہے شاندار جواب آپ سبی کے بہت بہت شکریہ اور اب وہ گانا آ رہا ہے جس فلم کے لیے نہ کیول خیام صاحب بلکہ آشاب حسلے کو بھی اوارڈز ملے تعریفیں ملیں اور یہ ان کے جیون کے ایک مائل سٹون فلم بنی ہے بتائیے گا کہ اس گانے کے شاعر کون ہیں ایک ایسے شاعر جنہیں گیان پیٹ پورسکار بھی مل چکا ہے جست جو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے جست جو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے اس بہانے سے مگر دیکھ لیا دنیا ہم نے جست جو جس کی تھی تجھ کو رسوان نہ کیا تجھ کو رسوان نہ کیا خود بھی پشے مان نہ ہوئے عشق کی رسوان نہ کیا اس طرح نبھایا ہم نے اس طرح نبھایا ہم نے جست جو جس کی تھی موسیقی کہاں پچھڑی تھی ہمیں یاد نہیں زندگی تجھ کو تو زندگی تجھ کو تو بس خواب میں دیکھا ہم نے جست جو جس کی تھی جست جو جس کی تھی موسیقی ایہا تاہوار ایہا تاج سنائے پھر تو کیا حال اپنا عمر کا لمبا سفر عمر کا لمبا سفر تے کیا تنہا ہم نے عمر کا لمبا سفر تے کیا تنہا ہم نے جست جو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے جست جو جس کی تھی عمر جان فلم کا یہ گی تاشا بسلے کی آواز میں آپ نے سنا اور سوال تھوڑا سا مشکل تھا لیکن آپ سبی نے جواب دیئے ہیں یہ جو شائر تھے جنہوں نے اس فلم کے زیادہ تر گانے لکھے ان کا نام ہے شہریار انہیں گیانپیٹ پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا اور ان کی ایک بہت مشہور رچنا ہے خواب کا در بند ہے بہرحال آگے بڑھتے ہوئے اب ایک گانا بارش کا گانا دراصل بارش کا گانا اس لیے کیونکہ جہاں ہم ہیں اس وقت باہر زوردار بارش ہو رہی ہے کیا آپ کے شہر میں بارش ہے اور بتائیے کس فلم کا ہے یہ گانا موسیقی برسے بہا برسے بہا کانچ کی بوندیں برسے جیسے برسے بہا 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 کانچ کی بوندیں برسے جیسے برسے بہا برسے بہا برسے بہا برسے بہا برسے بہا پاچی ہے پاچے تھنڈی ہوا جے ساہم کی اگنی لگاتے دیلی گھٹا جے ساہم کی کوئی اگر جو آئے لگر تو کہنا رہے کہنا برسے بہا برسے بہا پاچے پونے برسے جے سے برسے بہا برسے بہا میتھا ساشار دل سے پچھار آتا ہے میتھا ساشار دل سے پچھار آتا ہے کہتے ہیں نوگ سوان میں بور آتا ہے کوئی اگر جو آئے لگر تو کہنا رہے کہنا برسے بہا برسے بہا برسے بہا برسے بہا اور آخری مقام پر گانا بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے جو وہ بات کہے جو آپ کے دل کی اور ہمارے دل کی بات ہو ذرا فلم کا نام بتائیے تو تہریے ہو شو میں آلوں تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لوں تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لوں کب تلک رہیے گا یوں دور کی جاہت بن کے کب تلک رہیے گا یوں دور کی جاہت بن کے دل میں آجا یہ اقرار محبت بن کے اپنی تقدیر بنا لوں تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لوں تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لوں مجھ کو اقرار محبت سے حیاتی ہے مجھ کو اقرار محبت سے حیاتی ہے بات کہتے ہوئے دردن میری جھک جاتی ہے دیکھیں دیکھیں سر کچھ پار تو چلے جائے گا دیکھیں دیکھیں سر کچھ پار تو چلے جائے گا ہر آپ کا دل میں بٹھا لوں محمد رفی اور زمن کلیانپور کی آوازوں میں محبت اس کو کہتے ہیں فلم کا یہ گیتہ مجھو سلطانپوری کے بول تھے اور طرز خیام کی تھی دیکھئے نا کارکرم میں آپ سے ودائی لینے کا وقت آ گیا خیام کے نغمے ایسے کہ ایک گھنٹے کی اس کارکرم میں سبھی باتوں کو سمیٹنا ممکن نہیں تھا پر ہم نے ایک ایک طرح زرش ردھان چلی دی اور خیام صاحب کے ان گانوں کے سمندر میں ڈپکی لگائی کارکرم کا سفر آپ نے اپنے دوست یونس خان کے سنگ تے کیا اجازت دیجئے کچھ پلوں میں آپ سنیں گے سمچار